اسلام علیکم ویورز آج ہم بات کریں گے آبی جانور کے بارے میں جو کہ پانی میں رہتا ہے جسے لوگ بڑے شوق سے اس کا گوشت کو استعمال کرتے ہیں سردیوں کے موسم میں اور کرمیوں کے موسم میں تو وہ کونسی چیز ہے وہ ہے مچھلی اور مچھلی جو ہے وہ ہر علاقے میں مختلف اقسام کی پائی جاتی ہے اور ہر ایک مچھلی کے جو ہے افادیت اور اس کی خصوصیات ہوتی ہیں وہ مختلف ہوتی ہیں اب ہم اسی چیز پر ڈسکس کریں گے جو مچھلی ہوتی ہے مچھلی کے جو مختلف آزائیں ہیں جس کے آرگنز ہیں وہ مختلف بیماریوں میں استعمال ہوتا ہے جیسے کہ جو مچھلی کا جگر ہوتا ہے اگر جگر کا تیل نکال لیا جائے اور اسے پیے جائے تو یہ بیٹمنز کے علاوہ سردی کا جو مقابلہ کرنے کی جو صلاحیت ہے اسے اس میں بھی اضافہ کرتا ہے اور مچھلی کا یہی تیل جو ہے وہ استعمال کرنے سے جو دمے کے مریض ہیں انہیں بھی بہت زیادہ افاقہ ہوتا ہے تو اب اس کے علاوہ ہم پائی جانے والی جو ہمارے گرد و نواہ میں مچھلی ہیں ان کی اقسام ہیں اور ان کے کیا کیا فوائد ہیں کون سی مچھلی کیا فائدہ دیتی ہے تو اس چیز کو ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے تو آگما چیا عریتھے سیا یہ مچھلی کا نام ہے زودہ حضم ہوتی ہے مقوی دل ہے حافظے کو بڑھاتی ہے ریا اور جو بلغم ہے اس کو جسم سے خارج کرتی ہے اگ ہے بام مچھلی جسے ایل کا نام بھی دیتے ہیں یہ بھی جلد حضم ہو جاتی ہے سفرہ کی جو بیماری ہے اس کو کم کرتی ہے اگے ہے مہاشیر جو مچھلی ہے گوشت مٹھاس کے ساتھ ساتھ اس کا کسیلہ ہوتا ہے اور اس کا جو گوشت ہے اس کا استعمال کرنے سے بلغم نکل جاتی ہے مو اور گلے کی جو بیماری ہیں یہ مفید ہے اگے ہے بوائل فش بنیادی طور پر گوشت خور ہے خود بھی یہ مچھلی گوشت کو استعمال کرتی ہے ریہا کو نکالتا ہے مہاری ہے آگے ہے کٹالا کٹالا مچھلی زود حضم ہے جسمانی کمزوری کو ختم کرتی ہے دور کرتی ہے اور سفید شارک اس کے بعد ہے اس میں آئیرڈین اور فاسپورس کو مقول مقدار ہوتی ہے اسے کھانا روگا نمائی سے بھی زیادہ مفید ہوتا ہے مفید ہوتی ہے دیسی ہیرنگ ہیلسہ جسے کہتا ہے ذائقہ میں مٹھاس ہوتی ہے اس میں کیونکہ اس میں چربی جو ہوتی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے اس لیے مقدار میں حضم کرنا مشکل ہوتا ہے اسے مورولہ مچھلی مورولہ مچھلی جسم میں گوشت پیدا کرتی ہے طاقت بڑھاتی ہے اور بچے والی عورتوں میں جن میں دودھ کی کمی ہے ان کے دودھ میں اضافہ کرتی ہے مکانی پنگن جسم کو ٹھنڈک پہنچاتی ہے اور زودے حضم ہوتی ہے آگے ہے ناٹا گوری مچھلی بھوک لگاتی ہے کمزوری کو دور کرتی ہے آگے روحو مچھلی ہے زیادہ تا استعمال کی جاتی ہے مٹھے پانی میں میں رہنے والی سب سے لذیذ اور اچھی مچھلی کہلاتی ہے گوشت مٹھاس کی طرف طرف مائل کرتا ہے طوانائی میں اضافہ کرتی ہے اور دل کو تاکر دیتی ہے آگے ہے سنگی سنگی مچھلی مہارا کے باہر جلد حضم ہوتی ہے مکوی ہے اور دودھ کو بڑھانے میں فائدہ کرتی ہے دودھ بڑھاتی ہے مچھلی جو ہے وہ ان لوگوں کے لئے بہت فائدہ مند ہے جو سوٹھے پدلے ہوتے ہیں کمزور جسم لاغے جسم ہوتے ہیں اگر وہ اسے استعمال کریں گے تو مچھلی کا جو گوشت ہے وہ کھانے سے جسم جو ہے وہ فربا ہوتا ہے مقبی ہے طاقہ دیتا ہے دودھ بڑھاتا ہے اچھا جی سل دکھ کشخانسی آفظوفِ گردہ میں بھی اس کا مچھلی کا گوشت افید ہے مچھلی کھانے سے یا اس کا شوربہ پینے سے کئی زہریلے جانوروں کے جو ڈنگ ہوتے ہیں اس کے اثر کو بھی ضائع کرتا ہے اور کچھ لوگ جو ہوتے ہیں ہمارے دوست ہیں وہ مچھلی کو بیشن لگا کے دو یا تین دن کے لیے رکھ دیتے ہیں تو ایسی جو مچھلی ہوتی ہے اگلے دن اگر اس سے استعمال کر جائے تو اس کی جو گزائیت ہوتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں اپنین نہیں رہتی اور ایسا جو گوشت ہوتا ہے وہ حضم بھی بہت دیر سے ہوتا ہے اور پیٹ کے لیے بھی نقصان دے ہوتا ہے اب اگر مچھلی کو آپ نسخے کے طور پر استعمال کر لیں جیسا کہ ایک مچھلی لے لیں سیر بھر کے برابر اس کا بزن ہو پیٹ کو ساف کر لیں اچھی طرح اور اس کے اندر اجوائن ایک بھو بھر لیں مچھلی لیں جس کا بزن ایک کلو کے برابر ہو اس کا پیٹ وغیرہ اس کی علائشیں وغیرہ ساف کر لیں اور اس کے پیٹ کے اندر آپ اجوائن ایک بھو بھر لیں اور اسے کڑھائی میں ڈال کر بیری کی لکڑی کونسی ہو آج اس سے جلائی گئی ہو وہ بیر کی لکڑی ہو اس وقت تک دیں کے جل کر وہ راک ہو جائے یعنی کہ وہ مچھلی جو ہے نا دیل کے اندر اتنی آپ نے کرنی ہے کہ وہ جل ہو جائے اسے پیس کر ایک ماشا صبح شام دینا تپے دک کے لیے بہت مفید ہوتی ہے تو بہت اچھا نسکہ ہے تپے دک کے لیے اگر اس کو استعمال کر لیے جائے تو بہت زیادہ پائدہ پہنچ جاتی ہے اسی طرح ہمارے جو اٹ گرد استعمال ہونے والی جو مچھلی ہیں اور بھی بہت سے احسان ہیں ان کے علاوہ بھی جیسے حلسہ مچھلی ہے چکنی ہوتی ہے بھوک پڑھاتی ہے سفرا بلگا میں بھی اضافہ کرتی ہے موری مچھلی ہے میٹھی اور کسیلی ہوتی ہے دل کو کے لیے بہت مفید ہوتی ہے اب کچھ مچھلیاں جو زہریلی بھی ہوتی ہیں جن کے استعمال کرنے سے بہت زیادہ نقصال ہوتا ہے اور اس سے زندگی کا بھی خطشہ ہوتا ہے کہ وہ ختم ہمارے لیے وہ بھی تباک بنو جاتی ہے اب جو اگر ہم طریقہ اس میں ہومیوں میں دیکھیں ہومیوں میں جو سیپیا کے نام سے استعمال کیا جاتا ہے جو سیپیا ہے یہ پیٹ کے نچلے اس سے پھر بوجھ محسوس ہونا بوجھ نیچے سے اوپر ہونا باہر کی طرف جانا خواتین میں رحم کے دردوں کا مسئلہ آ گیا خاص طور پر سیاہ بالوں والیوں میں اس کے خواہد بے شمار رہتے ہیں جسم میں تھکن ہے کمی علات ہے چہرے پر سسکی ہے تھکن ہے رنگ زرد ہے کمر میں درد ہو گبرہہڑ کے ساتھ ہو گشی کے دورے پڑھتے ہو تو اس کے لیے سیپیا دیا جاتا ہے سیپیا کیا ہے یہ فش سے تیار ہونے والی دوائی ہے جو کہ ان امراض کے لیے بہت مجلیت ہے اب ایسے جو مریض ہوتے ہیں وہ بہت گسیلے ہوتے ہیں اپنوں سے جان چھوڑانے کی کوشش کرتے ہیں چہرے پر سیاہی مائل مشانات ہوتے ہیں ماتے پر پھنسیاں نکلی ہوتی ہیں چکر آتے ہیں آنکھوں میں صبح اور شام تھکر محسوس ہوتی ہے دانتوں میں شام کے چھے بجنے کے بعد دلو افاد تک درد رہتا ہے موں کا ذائقہ جو ہے وہ نمکین رہتا ہو کھٹائی سر کا پسند ہے ایسے مریضوں کو اور دودھ پینے سے انہیں متلی آتی ہو پیٹ میں ہوا بھری رہتی ہو بواسیر کی طرح کون بیٹھتا ہو پشاب میں ریت آتی ہے اور اس کا رنگ سرکھ ہوتا ہو تو ایسے جو مریض ہیں ان کے لیے ہومیو بیٹی کیا سیپیا سمال کروئے ہیں یا جو ہم اپنے ویڈیوز میں ڈسکس کر چکے ہیں مختلف قسم کی بیشپیا اور ان کے افادیت کی جاتا وہ استعمال کروئے ہیں اگر کیونکہ یہ لانا مہنگا پڑتا ہے کہ مچھلی آرگوی بندہ استعمال نہیں کرتا لان نہیں سکتا یا پورڈ نہیں کرتا تو ان بیماریوں کا جو میں نے اینڈ پر آپ کو گروائی ہیں اگر اس کے لیے آپ ہومی پیٹی کی سیپیا جو ہے وہ استعمال کر لیں گے تو ان تمام جو مچھلی کی افادیت ہیں وہ پورا کر دے گے اور ان بیماریوں پہ وہ کمپلیٹلی طور پر کنٹرول کر دے گے یہ پھر دعا میں یاد رکھئے گا اور ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے گا تاکہ اس طرح کے جو چینلز ہیں ویڈیوز ہیں وہ آپ تک پڑھ دیں گے موسیقی